آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں شکریہ ایک دفعہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک ندی کی کنارے ایک جھونپڑی تھی اس جھونپڑی میں ایک مرگی رہتی تھی مرگی نے بارہ انڈے دیئے ہوئے تھے دس انڈوں میں سے چوزیں نکل آئے مگر دو انڈے ہی رہ گئے کچھ دیر بعد مرگی اپنے دو انڈوں کو چھوڑ کر جھونپڑی سے باہر باقی چوزوں کو لے کر کھانے کی تلاش میں نکل پڑی تبھی اس کے ایک انڈے میں سے ٹوٹنے کی آوازیں آئی اور خوبصورت سا چوزہ نکلا بچارہ چوزہ اپنی ماں کو دوننے لگا اور ادھر ادھر دیکھا بہت دکھی ہو گیا اس نے سوچا کہ اب میں اپنی ماں کو دونڈوں گا اور اپنی ماں کو دوننے کے لئے نکل پڑا اپنی جھونپڑی سے باہر نکلتے ہی اسے ایک گائے نظر آئی وہ گائے کو بڑی حسرت سے دیکھتا ہے گائے چوزہ کو پوچھتی ہے کہ تم کس کو دونڈ رہے ہو چوزہ بولا کیا تم میری ماں ہو گائے بولی مجھے دیکھو میں کتنی بڑی ہوں تمہاری ماں تو مجھ سے بہت چھوٹی ہوگی چوزہ اپنی ماں کی تلاش میں پھر سے نکل پڑا چوزہ کو راستے میں ایک بکری نظر آئی چوزہ بولا تم گائے سے چھوٹی ہو کیا تم میری ماں ہو بکری بولی میں تمہاری ماں نہیں ہوں تمہاری ماں تمہارے جیسے جس کے دو پیر اور دو پنک ہوں گے چوزہ بہت اداس ہوا اور پھر سے نکل پڑا کچھ دیر چلنے پر اسے کائیں کائیں کی آوازیں آئیں اس نے سامنے درخت پر دیکھا تو ایک کوہ بیٹھا ہوا تھا اسے بکری کی ساری بات یاد آگئی اس نے سوچا کہ اس کے بھی میری طرح دو پیر اور دو پنک ہیں اور اس نے کوئے سے پوچھا کہ کیا تم میری ماں ہو کوئے نے کہا میں تمہاری ماں نہیں ہوں میں زیادہ انچائی پر اڑتا ہوں تمہاری ماں اڑتی تو ہے لیکن نیچے نیچے اڑتی ہے اور وہ میری طرح کائیں کائیں نہیں کرتی وہ ککڑو کون کرتی ہے چوزہ بیچارہ بہت اداس ہوا اور کوئے کو حسرہ سے دیکھنے لگا تم اداس مت ہو تمہیں تمہاری ماں مل جائے گی کوئے کی بات سن کر چوزے میں بہت ہمت آئی اور پھر سے چل پڑا راستے میں اسے کوئی کوئی کی آواز آنے لگی اس نے ندی میں ایک بتک دیکھی جسے دیکھ کر چوزہ بہت خوش ہوا اور ماں ماں کہتا ہوا اس کے پاس چلا گیا بتک حیران ہو گئی چوزے نے بتک کو کہا تم حیران مت ہو میں تمہارا ہی بچہ ہوں بتک نے کہا نہیں میں تمہاری ماں نہیں ہوں یہ سنتے ہی چوزہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ اب کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں ڈون پائے گا تب ہی ایک کبوتر درخت پر سب بیٹھا سن رہا تھا وہ چوزے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اس طلاب کے کنارے جاؤ وہاں درخت کے نیچے تمہیں تمہاری ماں مل جائے گی چوزہ کبوتر کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کچھ ہی دیر میں اس نے ککڑوں کوں کی آواز سنی چوزہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہوا اس راستے پر چل پڑا اس نے دیکھا کہ ایک مرگی ہے جس کے دو پیر اور پر ہیں اس نے سوچ لیا کہ اس کی ماں ہی ہے اور وہ دوڑتا ہوا ماں ماں کہتا مرگی کی طرف چل پڑا مرگی نے بھی اس کو اپنے پروں میں دبوچ لیا اور اسے پیار کیا مرگی بولی تم اس جھونپڑی کے باہر کیوں گئے میں تو سب کے لئے کھانا لینے گئی تھی چوزے نے ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی اور اس طرح مرگی کو اپنے بچے کی اکلمندی پر بہت رشکوا اور چوزے کو شاباش دی کہ اس نے کس سمجھداری سے اپنی ماں کو ڈونڈ لیا پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں ہمیں حمد نہیں ہارنی چاہیے اور حمد اور حوصلے سے اپنی مشکل کا حل تلاش کرنا چاہیے